آج راجنیتی نہیں راست نیتی کرنے والے کبھی راجنیتی نہیں کرتے راجنیتی کرنے والے ہمیشہ راجنیتی کرتے ہیں راجنیتی اور راست نیتی کا فرق ہے جن سنکھیا کا اگر بل لانا ہے تو یہ راست نیتی ہے یہ راجنیتی نہیں ہے اور جن سنکھیا کے مددے کے خلاف اگر پولٹیکل پارٹیوں کو بولنا ہے تو اس کو کہتے ہیں ووٹ بینک کی راجنیتی وہ راجنیتی کانون کی ہے تو جیسے ہی کانون کی بات آتی ہے جن سنکھیا نینترن کانون کی بات آئی تو لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ آپ لوگ ہندو مسلمان کر رہے ہو آپ نے دیکھا جس طریقے سے یوگی جی کی بات آئی کہ مکہ منتری یوگی ایکشن لے سکتے ہیں اس پر کانون بنا سکتے ہیں اس کے بعد کس طریقے سے آپ نے راجنیتی اس پورے مدے پہ دی کیا یہ مدہ راجنیتی کا یا دیش کی زورت ہے راجنیتی ہے کیا آج راجنیتی نہیں راست نیتی کرنے والے کبھی راجنیتی نہیں کرتے راجنیتی کرنے والے ہمیشہ راجنیتی کرتے ہیں راجنیتی اور راست نیتی کا فرق ہے جن سنکھیا کا اگر بل لانا ہے تو یہ راست نیتی ہے یہ راجنیتی نہیں ہے اور جن سنکھیا کے مدے کے خلاف اگر پولٹیکل پارٹیوں کو بولنا ہے تو اس کو کہتے ہیں ووٹ بینک کی راجنیتی وہ راجنیتی ہندوستان کیا درمسالہ ہے کیا کیا کوئی بنگلہ دیش سے آجائے کیا پاکستان سے آجائے کسی دوسرے کنٹری سے آکے یہاں پہ ڈیرہ جمعا کے یہاں پہ بنگلہ دیش سے آکے یہاں پہ قبضہ کر لے یہ ہندوستان درمسالہ نہیں ہے آج کا ہندوستان ہے یہ اکیس کا ہندوستان ہے سمائے ہم نے شرقشت کی ہیں آج اسام کے اندر بنگلہ دیش کے اندر گس پیڑو تھی تھی کنٹرول کیا ہے جتنی سمائے لگتی ہیں اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ ہندوستان ہے یہ درمسالہ نہیں ہے کہ کوئی بھی یہاں آئے اور یہاں پہ بچے ہوں اور دس دس بچے ہوں اور پھر کچھ سمیں کے بعد کہیں آپ تو دیش ہمارے ایسا نہیں ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو اس ملک کا اس ماتر بومی کا کون سے سجی ہوئی درتی کا ہم نمک کھاتے ہیں ہمارے لیے قانون ایک ہونا چاہیے ہر دھرم ہر مذہب کے لیے قانون الگ نہیں ہونا چاہیے الگ قانون اس دیش کو برباد کر کے رکھ دے گا جن سنکھیا کے اوپر ایک قانون دو یا تین بچے اس سے زیادہ نہیں سرکار کو قانون بنانا چاہیے اگر اس جن سنکھیا کے قانون کا کوئی اولنگ نہ کرتا ہے بنائے ہوئے کی نوکری نہیں اس کو ملنی چاہیے ہر سہولت اس کی چھین لینی چاہیے سہولت سرکاری اس کو ملے گی جو جن سنکھیا کا قانون جو بنے دو یا تین بچے اس سے دائرے میں رہے گا اس کو خوب سہولت ملے ارے آج کرونا کال کے اندر دلی دلی کے اندر تیس ہزار لوگ مارے گئے کرونا سے ترہی ترہی ہوگی پورے دیش میں لاکھوں لوگ چلے گئے کیا ہم سنبھال پائے کیا سٹیٹ گورنمنٹ سنبھال پائی ہم نہیں سنبھال پائے ہو نہیں پائے کئی مشکل آتے ہیں آگی کیوں کیونکہ جن سنکھیا کے اوپر بل نہیں ہے ہم اتنا کنٹرول رکھے جن سنکھیا کے اوپر جتنی ہماری بھارت ماں ہمارا دیش ہمارا دیش کا سسٹم ہمارے ڈاکٹر ہمارے ہسپیٹل سنبھال سکیں اور ہم ان کا انتظام کر سکیں یہ آج تین کرونے آئے کل کو کوئی اور بیماری آگی کہاں جائیں گے ہم ہمیں لوگوں کو آویر کرنا ہے ہم کسی یہ نہیں کہتے کہ کوئی مسلمان ہندو سکھ کے خلاف ہیں سوال ہے کرونا کال کو دیکھ کر کے سماؤں کی شرکشہ کو دیکھ کر کے بھارت کی شرکشہ اندرونی کو دیکھ کر کے جن سنکھیا کا بل نانا جروری ہے جو ویقتی جو پولٹیکل پارٹی جن سنکھیا کے بل کا ویروت کرتی ہے وہ رات ویروتی ہے وہ دیش ویروتی ہے وہ دیش کی گداری کرتی ہے آپ نے بلکل کہا کہ گداری کرتی ہے لیکن یہیں اسی دلی میں جب روہنگیوں کی بستی جلتی ہے تو ان کو دس دس ہزار روپے دیے جاتے ہیں ان کو کپڑے دیے جاتے ہیں ان کو اناج دیا جاتے ہیں لیکن جب بیڑ کے لیے لوگ تڑپتے ہیں تب کوئی نہ ویدھایا کمانت اللہ خان آ رہا ہے نہ اور کوئی دوسرا کسی کی سدھ لینے آیا آخر کار یہ کونسی راجنیتی ہے کہ جو باہر سے یہاں پر آئے ان کو تو بہت سویدھائیں لیکن جو یہیں کہیں ان کے بارے میں سوچنا بہت مشکل ہوگیا میں پولٹیکل باتیں نہیں کروں گا من کے اندر اگر کسی غریب کی کسی سڑک میں بیٹھے ہوئے ویقتی کی مدد کرتے ہیں دل کے ساتھ اور اس کے پیچھے ووٹ ستا نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم ان کی مدد کریں گے ہم ان کے لیے راشن بانٹیں گے تو کل کو یہ ووٹ بینک ہمارا پکا اور ایسا نہیں دل سے مدد کرنی چاہیے اس کے پیچھے ووٹ اور ستا اور کڑسی اور اگلا نشانہ نہیں ہونا چاہیے نشانہ ہونا چاہیے کہ ہم نے غریب کی مدد کیے اگر ووٹ بینک کے حساب سے کریں گے تو وہ بھی دیش کے ساتھ دوکھا ہے نمسکار سواگت ہے آپ کا ایڈوائنس انڈیا پر میں ہوں نووین چوہان لگتار کشمیر میں اب جس طریقے سے سکھ بیٹیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے لف جہاد کے چکر میں لگتار آواز اٹھا رہا ہے دوسری طرح پاکستان کا پکا علاج کیا ہے کیونکہ لگتار اب ڈرون اٹیکس کے ذریعے وہ بھارت کو پریشان کرنے کی کوشش کر رہا ہے پہلے ایر سٹوائک اور سرجکل سٹوائک سے جواب ملا تھا لیکن اب پھر سے پاکستان کا پھن اٹھنے لگا ہے اور آج ایک اور مددے پر بات کریں گے وہ مددہ ہے جن سنکھیا کا اور سب سے بڑی بات آج جو خاص مہمان ہمارے ساتھ ہیں وہ ہے منجندر سنگھ بٹا ان کا سواگت کرتے ہیں منجندر سنگھ بٹا صاحب کا بہت بہت سواگت ہے سر آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا ان اہم مددوں پر بات کرنے کے لیے سب سے پہلے تو جو یہ گھٹنا آپ نے دیکھی کشمیر میں ایک سکھ بیٹی اس کو لف جہاد کا شکار بنایا گیا کس طریقے سے اب سکھ جو ہے سڑکوں پر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا اس کے بارے میں آپ کی رائے سب سے پہلے تو میں وہ ٹریکٹر ریلی والوں کو ان خالستانیوں کو اور وہ دیشوں سے جو کینیڈار کے اندر ابھی ڈرک بافیا پکڑا گیا خالستانی ان سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کہاں کھڑے ہو سکھ قوم کا وہ اتحاس جہاں مہارا رنجیس سنگھ جہاں حری سنگھ نلواجی جن کے نام کے اوپر اس وقت افغانستان تک دوچھپن کامتے تھے کسی بھی سمدائے کی بیٹی ہو وہ شرکشت رہتی تھی کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی آنکھ اٹھا کے دیکھ لیں آج کشمیر کے اندر ہندوستان کے اندر ہماری بیٹیوں کے ساتھ ایسے ہو رہا ہے پاکستان میں تو ہو رہا تھا گرنٹ صاحب جہاں بیراج مان ہے ہمارے پاکستان میں ننکانہ صاحب میں وہاں پہ ایک اچھے گرنٹی جی کی بیٹی کو اغوا کر لیا گیا اور کئی جگہ پہ پاکستان میں ایسے ہاتھ سے ہوئے ہندو بھائیوں کی ہندو بیٹیوں کو اغوا کر لیا گیا ان کا دھرم پرورتن کیا گیا کہاں ہوں آج وہ خالستانیوں ترنگے جنڈے کا آپمان کرنے والو وہ کرپانے نکال کر کے ڈرانے والو آپ ہو کہاں آپ کی بہادری کہاں چلی گئی سکھ تو مارچل قوم ہے مارچل قوم دنیا سلوٹ کرتی ہے سکھ قوم کو جو ہمارے گروہ مہاراج کی قربانیاں ہیں جو کروتیک بہادر مہاراج کی قربانیاں ہیں جو گروہ گوبین سنگھ جی ان کے سہب جادوں کی قربانیاں ہیں دنیا تو نمستق کرتی ہے ہر مندر صاحب آ کے ہمارے گروہوں کے آگے اور آج آپ کہاں ہو آج آپ کی جوان بھی نہیں کھلی کہاں ہے آئی ٹکیت جو پنجاب کے کسانوں کے اس اندولن میں بیٹھ کر کے اس اندولن کو کھیج کر کے خائجک کر کے گاجی پور بارڈر پہ بیٹھ گیا اور وہ پنجاب کا سکھ سماج پنجاب کے وہ بولے بالے کسان ان کے ساتھ دوکھا کر کے اپنی راجنیتی کرنی شروع کر دی کیا ٹکیت کی آواز آئی کہ بیٹیوں کے ساتھ کیا ہوا میں ایک بات بلکل سینٹر گورنمنٹ کو کہوں گا یوگی جی نے تو پکا علاج کیا ہے لب جہاد کے اوپر کسی بھی دھرم کا اپمان ہو کسی کی بیٹی کا اپمان ہو اس کے اوپر سرکار کو سخت قانون لانا چاہیے اور جس کی صدا چھ مہینے کے اندر اندر عمر قید پانچی کوئی بھی بڑی سے بڑی صدا ہو مکمر خونی چاہیے کیس آگے نہیں بڑھنا چاہیے یہی سب سے بڑا ایکلا آپ نے یوگی جی کا ذکر کیا جس طریقے سے لب جہاد پر لگاتار وہ بے باقی سے ایکشن لیتے ہیں لگاتار ہم نے دیکھا جو جہاد کا کام کرتے ہیں جو کوشش اس طریقے سے کرتے ہیں جو بیٹیوں کو فاسنے کی کوشش کرتے ہیں اس پر یوگی کا چابک چلا آپ کیا مانتے ہیں کہ اب کیندر سرکار کو بھی اسی طریقے سے وہ قانون لانا چاہیے اور جہادیوں کو جیل کے اندر ڈالنا چاہیے پوری طرح سے اب جروت بن چکا ہے بلکل ان کو جلدی سے جلدی سینٹر گورنمنٹ کو اس کے اوپر قانون بنانا چاہیے جلدی سے جلدی منطرہ لیکو قانون منطرہ لیکو اس میں دیری نہیں ہونی چاہیے قانون ایک وہ ہندوستان کے اندر سٹیٹ کا قانون نہ لگ سینٹر کا لگ ایک قانون ایک ساویدان ایک چیز ہونی چاہیے اس میں فرق نہیں ہونا چاہیے واقعی ایک اور سوال اب اٹھ رہا ہے آپ نے شروعات خالستانیوں سے کی میں ایک گھٹنا دیکھ رہا تھا آسٹریلیا میں خالستانی ترنگے کا اپمان کر رہے تھے ایک وشال ایک بھارت کا ایک راشتر بھقت جب اس ترنگے کو بچاتا ہے اور وہاں بھارت ماتا کی جے بولتا ہے اس ترنگے کو ہاتھ میں لے کر تو وہ لوگ اس پر عملہ کرتے ہیں اور بعد میں پولیس اسے ہی گرفتار کر رہی ہے کیا اب دوسرے دیشوں میں ترنگا اٹھانا اتنا مشکل ہو گیا کہ ان کو جیل میں ڈالیں گے دیکھو یہ چاند خبریں ہیں وہ بہادر نوجوان تھا اس کے اندر جذبہ تھا یہ تو خالستانی ہے اس میں سے پاکستان سے ان کو فنڈنگ آتی ہے آپ نے دیکھا نہیں کتنی ڈرکٹ پکڑی گئی اور سارے ہی خالستانی تھے یہ جو پکڑی ہے نا ہمارے گروہوں مہاراجناوں نے قربانی شہاتوں سے ہمیں دستار دی ہے یہ دستار ہمیں تو ہم تو ایسے باندھ لیتے ہیں یہ تو خون سے سجی ہوئی دستار اگر آج میں کوئی غلط کام کروں گا نا تو میری قوم پہ داکھ لگے گا کیونکہ میں صرف دستار ہے انہوں نے چھ ساتھ لوگوں نے دستار باندھ کر کے وہاں پہ ڈرک کا کام کیا اور کہا وہ پیسہ ہم ہندوستان پہ بیج کر کے ہندوستان کو توڑنے کی کوشش کریں گے ہندوستان میں خالستان بنائیں گے خالستان نہ بنا تھا نہ بنے گا نہ کبھی بننے دیں گے بنے گا تو گندی ہنیری کی طرح ہماری لاشوں سے گزر جائے گا یہ آج کا ہندوستان ہے ان کو چیلنج کر کے خالستانیوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں ارے سکھ قوم مظلوموں کی رکشہ کے لیے سجائی گئی سکھ قوم مانوطہ کا قتل عام کرنے کے لیے نہیں سجائی گئی سکھ قوم ترنگ جنڈے کی شان اور نشان صاحب کی کیسری کی شان کے لیے سجائی گئی اس کا اپمان کرنے کے لیے نہیں ان کو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں خالستانیوں خالستانیوں با جا جاؤ یہاں خالستان بننے والا نہیں کرنی ہے بیس میرے سے کر لو ہزاروں بار اگر خالستانیوں کی بیس سے میں ہار جاؤں تو سدائے موت اگر یہ ہار جائیں تو دوبارہ خالستان کا نعرہ مت لگانا اور کبھی بھی یہ چینل پہ کسی بھی ڈیویٹ پہ آ جائے وہ وہاں پہ کینیڈا امریکہ میں میں یہاں خالستان کے مدے پہ بات کریں گے اصولوں پہ بات کریں گے چوراسی کے دنگوں پہ بات کریں گے پنجاب کیا تنکبات کیسے آیا بات کریں گے کھلی بات کریں گے سچ بولوں گا پر یاد دکھنا پنجاب ہندوستان کا حصہ تھا حصہ ہے اور آخری دم تک حصہ رہے گا ہندوستان ایک ہے اور ہندوستان ایک رہے گا اور آج پورے ہندوستان کے اندر جتنے ہمارے سکھ بائی شرکچت ہیں ان کے کاروبار ان کی جمینیں ان کا ٹرانسپورٹ کا کام اتنے پنجاب میں بھی خوشحال نہیں ہے خالستانیوں آجو بیس کرلو میرے سمیہ بیس کرنے کے لیے تیار ہوں